جو احباب کھڑے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں آخر میں جتنے بھی احباب ہیں ان کی خدمت میں اپیل کی جاتی ہے کہ بیٹھ جائیں آپ تشریف رکھیں یہاں جو گیٹ کے باہر ازراد ہیں وہ بھی مسجد میں تشریف لیں آئیں جو مہمانِ سوسی ہے ان کا خطاب ہوگا نعرہِ تکبیر تاجدارِ ختمِ نبو تاجدارِ ختمِ نبو توجہ سامینِ زیبطار خوبصورت کلام کے دو چار مصرے پڑھ کر میں حضرت شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں تو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے فطرت میں تیری ذوقِ وفا ہے کے نہیں ہے کچھ سوچ کے آتا ہے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلاح ہے کے نہیں ہے سرکار کی نسبت کا صلاح ہے کے نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے فطرت میں تیری ذوقِ وفا ہے کے نہیں ہے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا سرکار کی نسبت کا صلاح ہے کے نہیں ہے پڑھتا ہوں محمد کی انعیاب کا صحرہ پڑھتا ہوں محمد کی انعیاب کا صحرہ انداز میرے بھن کا جدا ہے کے نہیں ہے پہنچا جو کبر میں دونکی رین سے پوچھا پہنچا جو کبر میں دونکی رین سے پوچھا اس دیز میں تیبا کی ہوا ہے کے نہیں ہے توجہ یہ چادرِ تطہیر ہے یہ چادرِ تطہیر ہے سہرہ کا کسیدہ ہر بیٹ کے سر پہ یہ رضا ہے کے نہیں ہے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلاح ہے کے نہیں ہے پڑھتا ہوں محمد کی انعیاب کا صحرہ انداز میرے بھن کا جدا ہے کے نہیں ہے یہ چادرِ تطہیر ہے سہرہ کا کسیدہ اندر کے چادرِ تطہیر ہے سہرہ کا کسیدہ ہر بیٹ کی سر پہ یہ رضا ہے کے نہیں ہے ہاں آج بھی سندی کو عمر زندہ جہاں میں محبوب کے قدموں میں بکا ہے کے نہیں ہے اللہ تعبیر اللہ تعبیر نارہ و رسالت یارت اللہ دائدارہ ختمہ نبوبہ سوٹو 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 ہاں آج بھی سندی کو عمر زندہ جہاں میں محبوب کے قدموں میں بکا ہے کے نہیں ہے حضرات علماء کرام کی خصوصی توجہ کا سہارہ لے کر ازلوں سے چلا آتا ہے سیدنا ابوبکر کی شان میں ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا حضرات علماء کرام کیifs اگرا اسے دعا سالتا ہے ملنا ہوں اگر اسے تو آسان پتا ہے صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا ملنا ہوں اگر اسے تو آسان پتا ہے صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا کچھ لوگ چھلک کچھ لوگ چھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا کون سندھی کے اکبر محبت کا محبر ہے سندھی کے اکبر ہمارے تو رہبر ہے سندھی کے اکبر جو عشق محمد ہے ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے سندھی کے اکبر خدا کے قریتر خدا کے نبی ہیں خدا کے قریتر خدا کے نبی ہیں نبی کے قریتر ہے سندھی کے اکبر اگرچہ ہے سندھی کے سارے صحابہ پر سندھی کے اکبر ہے سندھی کے اکبر مجھے موز ساموں سے مجھے کالے ساپوں سے کیوں خوف آئے مجھے موجی ساپوں سے کیوں خوف آئے میرے دل کے اندر ہیں ستے کے اکبر مجھے موجی ساپوں سے کیوں خوف آئے میرے دل کے اندر ہیں ستی کے اکبر اور اسلام میں اکمل ہیں علیہوں کے ابو بکر اسلام میں اکمل ہیں علیہوں کے ابو بکر سلطان خلافت ہیں مگر چون کے ابو بکر کن لوگوں سے ہو کون ہو کن لوگوں سے ہو کون ہو سرہ کھل کے بتاؤ کن لوگوں سے ہو کون ہو تم سرہ کھل کے بتاؤ اچھوٹھوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے ہم لوگ پیدا رہی تیرے ٹڈکڑوں کے ابو بکر ہم لوگ گلاہمہ نے گلاہمہ نسلوں سے چلے آتے ہیں تیری نسلوں کے ابو بکر نسلوں سے چلے آتے ہیں تیری نسلوں کے ابو بکر سامین ازرگاہ یہ شعر پڑ کے میں نے حضرت شاہ صاحب کو دعوت دینا ہے باغیں فینک کے حوالے سے ہمارے ہاں پیس چلتی ہے خوبصورت شعر نظریہ لے کر جائیں عقیدہ لے کر جائیں حضرت شاہ صاحب آپ کے عصوری توجہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی اس سے بہتر شیر باغی فیدک کو سمجھنے کے لئے اس سے بڑا جملہ نہیں دے سکتا ستی کے اکبر جدل نبی تھا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ عدد شاہ صاحب آپ کے فکرزی توجہ ستی کے اکبر جدل نبی تھا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ جے فرق اس نے غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ فیدک تب پیسا جے ذات اپنی تھے ستی کے اکبر جدل نبی تھا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ جے فرق اس نے غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ فیدک تب پیسا جے ذات اپنی تھے لایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق حجرت دا کوئی دشمن اگل تمہیں گل منع نہیں سکتا رفیق حجرت دا کوئی دشمن اگل تمہیں گل منع نہیں سکتا نبی تنا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرہ دکھا نہیں سکتا سامینی زیوکار بلا کسی تمہیں تو تحقیر کے میں دعوت ایک کتاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت ہمارے جہانیہ سے تشریف آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا سید حفظ الرحمان شاہ صاحب کو ان کے خدمت میں میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مواجر حضرنا سے ہم کو مستفید فرمائیں گے نعروں کے گن میں استقبال نہ رہے تکبیر میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہاتھ اللہ نے دی ہیں یہ زبان اللہ نے دی ہے اس سے بڑا اور شکر ادا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے زبان دی ہے اس زبان پہ اس خالی کا نم آ جائے اور جس نے ہاتھ دیئے ہیں اس کی کمریائے کے لیے دنوں ہاتھ بلند ہو جائیں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت شان صحابہ علیہ مولانا سید حفظ الرحمان شاہ صاحب